اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کی ریسپی آپ نے ٹرائی کی ہوں گے ویکنڈ کے اوپر ویکنڈ میں میں نے بڑی ساری ریسپی بنائی بھی ہیں ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور ایک دو ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہیں ساتھ ساتھ آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں منڈے کا دن ہے بڑی مزدار ریسپی بن رہی ہے آج میں بنا رہی ہوں قیمہ ملائی کڑھائی اور قیمہ ملائی کڑھائی میں ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیئے وہ کچھ یوں ہیں بیف کا قیمہ ہے میرے پاس ہاف کے جی بیف کا قیمہ لے لیا تھا میں نے ہاتھ کا کٹاوہ لیا تھا آپ چکن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بنا سکتے ہیں میں بیف میں بنا رہی ہوں اس کے علاوہ ثابت لال مرچے جائیں گی پانچ سے چھے اس کے علاوہ ثابت گرم مسالے میں دو بڑی لائچیاں جائیں گی ون ٹی سپون زیرا جائے گا پانچ چھے کالی مرچیں دو چار لونگیں یہ ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ کریم جائے گی اس میں 3 ٹی بل سپون دہی اس میں جائے گا 4 ٹی بل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون بھر کے وائٹ پیپر پاوڈر جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ اور کالی مرچ پاوڈر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون پیاس کا استعمال ہوگا ہرے دھنیے کا ہری مرچوں کا نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون آئل اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اس طرح بنے گی زبردست ہی ہماری قیمہ ملائک کڑھائی اور قیمہ ملائک کڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ سے اگر شو مس ہو جاتا ہے تو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے آپ وہاں پہ جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں تو آپ ہماری آج سے لے کے پچھلی تمام ریسیپیز تمام شوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کا لنک بھی سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو وہاں جانا ہے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جب بھی میں کوئی ویڈیو کا لنک وہاں میں روزانہ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں اور کوئی ایونٹ کی جو پوسٹ ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوتی تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے آپ باخبر رہے ہیں ہر خبر سے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہے تو بڑی مزے مزے کی ویڈیوز وہاں اپلوڈ ہوئی ہی ہیں وہاں جائیں ویڈیو کو دیکھیں ریسیپیز بنائیں ٹرائے کریں یہاں جو سکھاتی ہوں یہ بھی بنائیں وہاں جو سکھاری ہوں وہ بھی بنائیں وہاں پہ ویڈیوز بھی بن رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ساتھ ساتھ ککنگ اپنی سٹارٹ کرتے ہیں نمبر بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے بات کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ریسیپی ٹرائے کی ہو ویکنڈ پہ تو ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا چیز ٹرائے کی کیسی بنی دھر والوں کو کی کیسی لگی یہ ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پیاز بھی اس میں جائے گی ایک بڑی پیاز لے لیں یا پھر دو درمیانی سائز کی پیاز آپ لے لیں اور اس کو آپ نے اوملیٹ کی طرح کر لینا ہے اچھا جی یہاں پہ آئیل جو ہے ہاف کپ میں نے ڈال دیا ہے دو درمیانے سائز کی پیاز ڈال دیا ہے پیاز آپ نے ڈال نہیں کرنی ہے آپ نے صرف سوفٹ کرنی ہے پیاز کو آپ نے بہت زیادہ جس طرح ہم سالن وغیرہ بناتے ہیں اس میں پیاز کو ہم براؤن کر دیتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے پیاز کو صرف سوفٹ کرنا ہے اور سوفٹ کرنے کے بعد جو میرے پاس قیمہ ہے وہ میں اس میں شامل کروں گے اور باقی تمام چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے تو کوکنگ سٹارٹ کر چکی ہوں میں بس جیسے ہی پیاز تھوڑا سی سوفٹ ہوگی تو ہم اسے چیزیں ڈال لیں گے ابھی کچھ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی قیمہ ملائی کڑھائی اور قیمہ ملائی کڑھائی کے لیے یہاں پہ آدھا کا پوائل لیا تھا اس میں ایک بڑی پیاز یا دو درمیانی پیاز آپ نے اس طرح اوملیٹ کی طرح چاپ کر کے شامل کرنی ہے اب یہ سوفٹ ہو گئی ہے اس میں میں اب شامل کروں گی ثابت لال مرچ اور ثابت گرم مسالہ اور ثابت گرم مسالہ میں شامل ہیں دو بڑی لائچی پانچ چھے کالی مرچیں چار تین چار لونگیں اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں نے زیرہ شامل کیا یہ ڈال کے آپ نے پہلے آئل میں اچھا سا اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے سوٹے کرنا ہے تاکہ خوشبی جو ہے وہ آئل میں آجائے اس کے بعد یہاں میرے پاس قیمہ ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں کھیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے پیاس کے ساتھ کھیمہ کا کلر چینج ہو جائے اور جو کھیمہ کا اپنا مویسچر ہے اپنا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس طرح سے آپ نے اس کو کال نمبر ہمارا سکرین پر چل رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں کوئی ریسپی ٹرائے کی ہو اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں ہیلو اسلام علیکم 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 ٹائن ڈروپ ہو گئی آپ نے دیکھیں خیمے کا کلر جیسے ہی چینج ہوگا تو آپ نے اس میں کیا شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے کے علاوہ ریسپی کارڈ بھی ہمارا سکرین پر چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں وہاں سے بھی انگریڈنٹ وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اچھا بھی دیکھیں خیمے کا پانی ہے تو تھوڑا سا خیمے کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں اس میں مسالے شامل کروں ہی مزید یہ ریسپی آپ چکن کے خیمے میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کا جل چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن خیمہ آپ تھوڑا سا موٹا لیجئے گا مشین کا تو بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے ہاتھ کا آپ نے باریک کروانا ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہوتا ہے تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے کھانے میں پھر ایسی چیزیں ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی وائٹ پیپر پاوڈر بیک پیپر پاوڈر کالی مرچوں کا پاوڈر اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ہری مرچیں ہیں تو تھوڑی سی ہری مرچیں جو ہیں وہ میں اس میں شامل کروں گی اور باقی کی ہم گارنشنگ میں یوز کریں تاکہ مرچوں کے جو سپائسز ہیں خوشبو ہیں وہ بھی پیمے کے اندر آ جائے یہ آپ نے شامل کیا اس میں کوئی لال مرچ نہیں جائے گی کوئی حلوی پاوڈر نہیں جائے گا کوئی دھنیا پاوڈر نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا بڑی سمپل ریسپی ہے صرف آپ نے اس میں نمک کا استعمال کرنا نمک میں بھی شامل کروں گی ابھی میں نے نہیں شامل کیا ہے وائٹ پیپر پاوڈر شامل کرنا ہے کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کرنا ہے اور کالی مرچوں کا پاوڈر بھی آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا ہے اسے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے دہی ہے میرے پاس چار ٹیبل سپون دہی جائے گی پھٹا و دہی روم ٹمپریچر کا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس یہاں موجود ہے دہی صحیح چلا گیا اس میں اور اس میں آپ نے تقریباً ایک کپ جتنا پانی شامل کرنا ہے وہ بھی ہم کسی لے کر رہے ہیں تاکہ قیمہ گل جائے اور میڈیم ٹو لو پہ آپ نے اس کو کھک کرنا ہے اتنی دیر کے پانی ڈرائے ہو جائے قیمہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لاسٹ میں شامل کریں گے ٹریم اور ہرہ دھنیا میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچے میں شامل کر چکی ہوں باقی ہری مرچے ہم گارنشنگ میں شامل کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس پہ ادرگ جو ہے وہ لمبائی میں کٹیوی دیوین کٹ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اچھا فلیور آ جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میرے پیج پہ میسج آیا تھا کہ ہمیں کوئی سی فوز سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنانے سکھائیں تو سی فوز سے انشاءاللہ میں ضرور بنانے سکھاؤں گی اور اگلے نیکسٹ من سے جو ہے وہ میں سردیوں کی ریسپیز بھی سٹارٹ کروں گی اور آپ کو سی فوز سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے بہت سارے سوپ سیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ سے اگر یہ شو مس ہو جاتا ہے تو آپ ہمارا رات میں شو دیکھ سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے کیمہ یہاں پہ ہمارا کک ہو رہا ہے پک رہا ہے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے لذت بارے بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی کیمہ ملائی کڑھائی اور کیمہ ملائی کڑھائی یہاں ہمارے دیکھیں پانی جو ہے بس اس کا ڈرائی ہونے والا ہے اور اب اس سٹیج پہ میں شامل کروں گی اس میں جو میرے پاس کریم ہے ٹیٹرہ پیک کی کریم آپ نے شامل کرنی ہے کسی بھی برینڈ کی آپ کریم لے لیں وہ آپ نے شامل کرنی ہے اس میں ٹری ٹیبل سپن ٹھیک ہے اچھا قونٹیٹی ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک کلو قیمے کا بنانا ہے تو اس حساب سے آپ ٹونٹیٹی بڑھا سکیں ڈال کے آپ نے اچھا سامل اور جو یہ سابت لال مرچے ہیں تو بھی تھوڑا تھوڑا سا توڑ لیں اسی چمچے سے تاکہ اس کی بھی جو سپائسی نیس ہے وہ اس میں چلی جائے جو ہمارا فیما ہے اس میں اچھا جب تک یہ ڈرائے ہو رہا ہے اویل اوپر آ جائے گا تو میں کیا کرتی ہوں اس وقت تک تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اس کو چاپ کر لیتی ہوں یہ ہم تھوڑا سا قیمے کے اندر بھی شامل کریں گے اور تھوڑا سا گارنشنگ میں بھی اس کے علاوہ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے شو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ساتھ ساتھ میرا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہے جس نام سے میرا پیج ہے اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے تو وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ایسا اس کو بھوننا ہے اچھی سی آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک کہ اوائل اوپر نہ آجا ملائی کڑھائی جو ہے ملائی کڑھائی وہ یہاں پہ تیار ہے تو تھوڑا سا اور بھونوں ہی تاکہ اس میں جتنا بھی آئیل ہے وہ اوپر آجائے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ میں آئیل اوپر آتا ہوا بس تھوڑی سی دے رہا ہے ہردھنیا میں شامل کر چکی ہوں ہری مرچیں شامل کر چکی ہوں جتنی بھی سپائسز ہیں جو بھی آپ کو اس میں سپائسیلس فیل ہوگا وہ ہری مرچوں کا فیل ہوگا اس کے علاوہ ہم نے اس میں وائٹ پیپر پاؤڈر ڈالا ہے اس کے علاوہ ثابت لال مرچیں شامل کی ہیں تو اس کی بھی سپائسیلس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بس میں دو منٹ کے لئے کور کروں گے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈشاو بلکل سلو فلیم پہ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور دو منٹ کے لئے میں کور کروں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آوٹ کریں گے ریسیپی بھی ریکیپ کر دوں گی ڈش آوٹ کرنے کے بعد بلکہ کر دیتی ہوں ابھی آج ہم نے جو بنایا ہے قیمہ ملائی کڑھائی تو قیمہ ملائی کڑھائی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کلو قیمہ لینا ہے چکن کا لیں بیس کا آپ کی اپنی چوائس ہے ہاتھ کا قیمہ لیجئے گا باریک مشین کا مزے کا نہیں بنے گا مزہ نہیں آئے گا اب تو ہاتھ کا ہی آپ نے باریک کروا لینا ہے آدھا کلو قیمہ تھا ہاف کپ آئل تھا ہاف کپ آئل میں آپ نے ایک بڑے سائز کی پیاز چوپ کر کے ڈال لی ہیں اوملیٹ کی طرح یا دو درمیانے سائز کی پیاز لی لیں وہ آپ نے سوفٹ کرنی ہے لال نہیں کرنی جیسے ہی پیاز سوفٹ ہو آپ نے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالنا ہے ثابت گرم مسالہ میں دو بڑی لائچیاں پانچ چھے کالی مرچے چار پانچ لونگیں آپ نے شامل کرنی ہے اس کو پیاز کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے ثابت لال مرچے ڈالنی ہے پانچ سے چھے اس کے بعد آپ نے اس میں قیمہ شامل کر دینا ہے قیمہ شامل کرنے کے بعد اچھا سا آپ نے اس کو بھوننا ہے فرائے کرنا ہے کہ کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اس میں لہسا ندرک کا پیس شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون وہ ڈالنے کے بعد ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کو آپ نے اچھا سا فرائے کرنا ہے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے وائٹ پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون تو تھوڑا سا زیادہ بلیک پیپر پاوڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں دہی شامل کیا تھا ٹی سے فور ٹیبل سپون دہی آپ نے شامل کر دینا ہے پھٹا و دہی روم سم پیچر پہ ہونا چاہیے ٹین سے چار ہری مرچیں آپ نے اس میں کاٹ کے شامل کرنا ہے اچھا سا تمام چیزوں کا آپ نے مکس کرنا ہے ایک کپ پانی شامل کرنا ہے اور کور کر دیں اتنی دیر کے ٹی میک میں جتنا بھی پانی ہے وہ سب ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کریم شامل کی تھی ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیک کی کریم اپنے بھونڈنا ہے ٹھیک ہے جب دیکھیں آئیل اوپر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کور کر دینا ہے دو منٹ کے لیے اور بیچ میں میں نے ہر دھنیا بھی ٹاپ کر کے اندر ڈالا تھا قیمے کے تاکہ اس کی بھی ایک اچھی تک کو آ جائے بس پھر اس کو بھی شاؤٹ کریں گے نکالیں گے اور آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں ہمیں کر رہے ہوں ہمیں 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 ہم 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 لوگ بھی کھا سکتے ہیں ریسپی میں نے ریکیپ کر دی ہے پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تمام ریسپیز آپ کو وہاں مل جائیں گی جو شو آپ سے مس ہو گیا ہے وہ بھی اس کے علاوہ جو ہمارے کرنٹ شو ہوتے ہیں وہ بھی رات تک اپلوڈ ہو جاتے ہیں جیسے آج کا شو ہے وہ رات تک اپلوڈ ہو جائے گا آٹھ نو بجے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ریسپی ہماری یہاں تیار ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے لائک کرنا ہے میرے پیچ کو جو ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہاں جو بھی میں ویڈیو کے لنکس اپلوڈ کرتی ہوں ساتھ ساتھ وہاں پہ میں جو بھی اپنی ایونٹ کی پوست اپلوڈ کرتی ہوں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو لائک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سے بے خبر نہیں رہتے آپ ہر چیز آپ کو پتا ہوتی ہے ورنہ بعد میں آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اور شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا چل جاتا ہے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی شہ فرزانہ کچین کے نام سے دونوں کے لنک آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا بھی اور میرے فیس بک پیج کا بھی تو یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میں وہاں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور میں نے ابھی کل بھی وہاں اپلوڈ کی ہے پرسوں بھی اپلوڈ کی ہے تو میں روز آنا تقریباً وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں تو وہاں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارا جو میٹرو ونیوز کا شو ہے یہاں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دونوں جگہ میں ڈیفرنٹ ریسیپیز کھاری ہوتی ہوں ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں نمبر ہمارا سکرین پر چل رہا ہوتا ہے تو کال کے ثروف بات کرنا چاہیں کوئی سرمائز کرنا چاہیں کوئی ریسیپی خراب ہو گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی ٹپ اگر آپ کو جان نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا میں نے سوچا ہے کہ اب روز آنا اپنے شو میں کل سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹپ ضرور شامل کیا کروں گی کچن سے ریلیٹڈ کھانے سے ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ تاکہ وہ خواتین جو پریشان رہتی ہیں مسائل حل ہو سکیں اور اگر آپ بھی کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ریسیپی تیار ہو چکی ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ